اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ریسپی لائی ہوں آج ہم بنائیں گے لچے دار پراتھے فروزن پراتھے بنانے والے ہیں جو کہ آپ بزار سے لے کر کھاتے ہیں جو کہ کوسٹلی بہت زیادہ مہنگے پڑتے ہیں تو بزار سے کئی گناہ زیادہ اچھے اور مزے دار پراتھے ہم بنائیں گے اور ساتھ میں آپ کو میں اس کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس طریقے سے ایک مہینے کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میدہ لیا ہے ایک کلو آپ چاہیں تو اگر آپ میدہ یوز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں آٹھا بھی ملا سکتے ہیں آدھا میدہ لے لیں آدھا آپ اس میں آٹھا لے لیں جیسے کہ آدھا کلو آپ یہاں پر آٹھا لے سکتے ہیں جو آپ روٹی بنانے کے لیے نورملی یوز کرتے ہیں اور آدھا آپ اس میں میدہ لے لیں کیونکہ یہ فروزن پر آٹھے ہیں تو اس میں میدہ تو لازمی ڈالے گا اس سے فلیور بہت اچھا لگتا ہے ایک چمچ میں نے نمک ڈالا ہے ایک چمچ میں نے اس میں چینی ڈالی ہے اب ہم اس میں گھی ڈالیں گے تو میں یہاں پر دو چمچ گھی کے اٹھ کر رہی ہوں اور اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تمام چیزوں کو اب ہم آٹھا اس کا گھوندیں گے تو آٹھا گھوندنے کے لیے میں نے پانی لیا ہے آپ یہاں پر اگر مزید اور زیادہ اچھا اس کا ذائقہ چاہتے ہیں پر آٹھوں کا تو آپ یہاں پر دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ دودھ سے آٹھا گھوندیں گے تو اور بھی زیادہ مزیدار پر آٹھے بن کے تیار ہوتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی آپ چاہیں تو پانی سے گھوند لیں یا پھر آپ دودھ کے ساتھ اس کو گھوند سکتے ہیں تو اس کو پان سے چھے منٹ تک اچھی طرح سے چکنا کرنا ہے آٹھے کو اچھی طرح سے گھوند لینا ہے جتنا اچھا آٹھا گھوند ہوا ہوتا ہے اتنے ہی اچھے پر آٹھے آسانی کے ساتھ بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے اچھی طرح سے اسے پان سے چھے منٹ تک گھوند لیا ہے آٹھے کو تو اب اس کو ریسٹ دینا ضروری ہے کیونکہ ہم اسے ریسٹ دیں گے تب ہی پر آٹھے ہمارے اچھے بنیں گے اوپر سے گھی لگا دیں گے تھوڑا سا تاکہ اس پر کوئی پپڑی وغیرہ نہ جمیں اور اسے کسی بھی کپڑے سے اس طرح سے ڈھاپ کے رگ دیں اس کو آدھے سے ایک گھنٹے کا ریسٹ آپ نے لازمی دینا ہے میں ایک گھنٹے کے لیے دے رہی ہوں اس کو ریسٹ کیونکہ میرے پاس ابھی ٹائم ہے تو میں ایک گھنٹے تک اس کو رہنے دیتی ہوں تو یہاں پر ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو چلیے اب اس کو سیٹ کر لیتے ہیں پہلے ایک بار اس طریقے سے اس کو اٹھائیں گے اور اس کو سیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھئے بہت ہی سوفٹ ہو چکا ہے یہ آٹا اور بہت ہی ملائم ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے پیڑے بنانے تو پیڑے آپ اپنے ہی مرضی کے حساب سے چھوٹے بڑھے جتنے ہی آپ کے فیملی پر پسند کیے جاتے ہیں جس سائز کے پڑھاتے آپ اسی سائز کے بنا لیجئے گا پیڑے بنا کر سب سے پہلے ہم رکھ لیتے ہیں اس کے تو میں نے اس میں بارہ بنائے تھے ہمارے بارہ پیڑے بن کے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھئے تو چلیے اب اس کا اگلا سٹیپ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے گھیلیا آدھی پیالی اس میں دو چمچ کان فلور کے ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کی ایک لائسی تیار کرنی ہے دیکھئے اس طریقے سے میدہ ڈسٹ کریں گے سرفیس پر اور اب ہم نے پیڑے تیار کرنے ہے تو میں آپ کو دو طریقے اس کے بتاؤں گی جو آپ کو ایزی لگے میتھرڈ آپ وہی کر لیجئے گا تو یہ پہلا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت ہی آسان سا ہے دونہی طریقے بہت آسان ہیں تو روٹی کو بیل لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر دیکھئے روٹی کو ہم نے بیل لیا ہے اب ہم اس پر گھی اپلائی کریں گے جو ہم نے کون فلور کے ساتھ ملا کر رکھا تھا پراتھے بنانے کے لیے گھی بیسٹ رہتا ہے آپ چاہیں تو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گھی کے ساتھ یہ پراتھے زیادہ مزہدار بنتے ہیں تو یہاں دیکھئے میں نے گھی لگا لیا اس پر تو اب ہم اس پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے آپ چاہیں تو ہاتھ سے اس طرح ڈسٹ کر لیں یا پھر آپ چلنی میں ڈال کر آپ اس پر ڈسٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے فولٹ کر لینا اس کو تو یہ دیکھئے ہم نے فولٹ کر لیا اب اس کو بڑھا لیں گے اس طرح یہ دیکھئے ہاتھ کی مدد سے اس طرح اس کو بڑھا لیتے ہیں اور اب ہم اس کو گول کریں گے اس کا پیڑا بنائیں گے اس طریقے سے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ دیکھئے اور یہ آخر والا پارٹ ہے اس کو نیچے کی طرف اس طرح دبا دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے یہ پہلا طریقہ ہے ہمارا اور اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتی ہوں ایک روٹی اور بیل کے آپ کو دکھاتی ہوں دوسرا طریقہ تو جو دوسرا طریقہ ہے میں نے اس طریقے سے سارے پراتھے تیار کیے تھے تو آپ کو جو بھی ایزی لگے آپ وہی کر لیجئے گا یہ دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو میں نے یہاں پر جتنی پراتھے بنائیں وہ اسی طریقے سے بنائیں ویسے تو پراتھے کی جو فولڈنگ کے طریقے ہیں وہ کافی سارے ہیں تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دو ہی بتائیں اگر آپ کہیں گے تو میں اور بھی ویڈیو بنا دوں گی اس پر اور طریقے بھی آپ سے شیئر کر دوں گی اب میں نے چلی میں میدہ لیا اس طرح ڈسٹ کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ لیئر جو ہیں ہماری وہ الگ الگ دیکھیں گی اس کو جب ہم فرائے کریں گے تو اس کی جو لیئرز ہیں وہ چپکیں گی نہیں آپس میں اور پراتھا بہت زیادہ لچے دار بن کے تیار ہوگا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اٹھائیں گے پھر اس طرح فولڈ کر دیں گے پیچھے کی طرف پھر یہ اٹھائیں گے پیچھے کی طرف ایسے کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بھی بہت ہی آسان سا طریقہ ہے منٹوں میں ہو جاتا ہے اس میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کے بعد اس طرح سیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں کتنی ساری لیئرز ہمیں بنی ہوئی نظر آگئی ہیں اور اس طرح ہاتھ سے کھیچ کے اس کو بڑا کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے تو بس اب اس کا پیڑا بنا لیتے اس کو گول گول فولڈ کریں گے اس کا پیڑا تیار کر لیتے اور یہ پیچھے کی طرف دبا دیں گے جو آخر کا حصہ ہے دیکھیں اس طرح پیچھے کی طرف اس کو دبا دیں گے تو یہ پیڑا بن کے تیار ہے دیکھیں کتنے سارے لچے بنے ہوئے نظر آگئے ہیں تو بس اسی طریقے سے میں سارے پیڑے دیکھیں میں نے بنا کر رکھ لیے یہ دیکھیں پیڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو ان پر کوئی بھی آپ کپڑا اس پر ڈھک دیجئے گا تاکہ اس پر پاپڑی نہ جمیں تو چلیے میں آپ کو پہلے فروزن پراتے کا طریقہ بتاؤں گی کہ اس کو سیف کیسے کرنا ہے تو میں سیف کرنے کا طریقہ پہلے آپ کو بتا رہی ہوں اس کے بعد میں آپ کو فرائے کر کے دکھاؤں گی تو اس کو سیف کرنے کے لیے اس کا جو سائز ہے وہ بہت بڑا نہیں بنائیں گے بس اتنا بیلیں گے کہ جس چیز میں بھی ہم اس کو سیف کر رہے ہیں تو اس میں آسانی سے آجائے تو فروزن پراتے جو ہوتے ہیں وہ ویسے بھی زیادہ پتلے نہیں ہوتے ہیں درمیانے ہوتے ہیں تب اس کے لچھے بھی زیادہ دیکھتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں تو میں میڈیم سائز کے بنا رہی ہوں نہ بہت زیادہ پتلے نہ بہت زیادہ موٹے تو یہ دیکھئے ہم نے بیل کر تیار کر لیا ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے سیف کرنا ہے ٹھکنس میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے اس طرح کا یہ پراتھا ہمارا بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھئے اور لیئرز آپ دیکھئے اس میں ابھی سے ہی آپ کو واضح ہو رہی ہوں گی لیئرز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اس میں تو اس کے لئے بٹر پیپر میں نے یہاں پر لیا ہے آپ کے پاس اگر بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر کوئی بھی آپ جو شاپر وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے آپ کاٹ کر لے سکتے ہیں بٹر پیپر پر آئل ہلکا ساپلائی کر دیجئے گا اس کے بعد آپ نے پراتھا رکھنا ہے پھر اس کے بعد پھر بٹر پیپر رکھیں گے اور پھر اس پر پراتھا اس طرح سے رکھیں گے تو اس طرح یہ منٹوں میں کام ہو جاتا ہے کیک اور میں آپ کو بیل کے دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے گول گول کتنے زبردست پراتھے ہمارے بند رہیں گے تو بس اس کو اٹھائیں گے اور رد دیں گے اس کے اوپر اور اسی طریقے سے بٹر پیپر اس پر دوبارہ سے لگا دیں گے تو اس طریقے سے میں نے یہاں پر پانچ پراتھے میں نے فریز کی ہے اور باقی جو سات پراتھے ہیں وہ میں فرائی کروں گی تو یہ دیکھئے پانچ پراتھے ہم نے یہاں پر فریز کر لی ہیں اس طریقے سے رکھا ہے تو اب اس کو رکھنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی ائر ٹائٹ باکس ہے تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر زب لک بیگ آپ لے لیجئے گا اس میں ڈالیں میں یہاں پر زب لک بیگ کا استعمال کر رہی ہوں تو میں اس میں ڈال کے ان کو رکھ دوں گی جیسے ہم بزار سے بڑی بڑی کمپنیز کے لے کر کھاتے ہیں تو اسی طرح سے پیک کر کے ہم یہاں رکھ رہے ہیں اس کو تو رمضان کے لیے آپ لوگ بھی ایسے بنا کر رکھ لیجئے اس طرح آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور محنت سے بھی آپ بچ جائیں گے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو عبادت کرنے کا ٹائم مل سکے گا تو یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے اسے سیف کر دیا ہے اور میں اس کو ایسے ہی فریزر میں رکھ دوں گے اٹھا کر تو جب ہمیں فرائی کرنا ہوگا تو فرائی کرنے سے تین چار منٹ پہلے آپ باہر نکال لیں اس کے بعد آپ ان کو فرائی کر لیں تو چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پراتھا ہم کس طریقے سے تیار کریں گے اس کا لچھا میں آپ کو دکھاؤں گی کس طرح بنے گا تو چلیے ہم پراتھا ایک بنا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں تو فوراں سے پہلے اس پہ گھی نہیں ڈالنا ہے پہلے اس کو تھوڑا سکھنے دیں گے اس کے بعد گھی ڈالیں گے شروع میں ہی اگر گھی ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پراتھا ہمارا کرسپی بند کے تیار نہیں ہوتا ہے لچھے صحیح سے واضح ہوتے ہیں تو پہلے اس کو تھوڑا سکھ لیں اس طرح روٹی کی طرح سے پکا لیں اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے گھی اپلائی کرنا ہے تو یہ دیکھئے بڑا ہی زبردست سا ہمارا یہ پراتھا بن کے تیار ہو رہا ہے اور دیکھئے پھولتا جا رہا ہے یہ تو اس کو اچھا سا فرائی کر لیتے ہیں ریٹ کلر کے دیکھئے کتنے خوبصورت ڈالٹ آ چکے ہیں اس کے اوپر تو یہ پراتھا ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے لچھے آپ دیکھیں اس کے کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور بہت ہی زبردست پراتھا یہ بن کے تیار ہو چکا ہے تو چلیئے اسی طریقے سے ایک پراتھا اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سیکھ کر یہ دیکھئے واو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بلکل یہ ایسے بن کر تیار ہوئے ہیں جیسے ہم بزار سے لے کر کھاتے ہیں بزار سے جو ہم لیتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے تو وہ کوسٹلی بھی ہمیں کافی زیادہ مہنگے پڑتے ہیں تو آپ یہ گھر پر بنا کر رمضان سے پہلے آپ یہ رکھ لیجئے بہت ہی مزہداری پراتھے اس طریقے سے بنتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا یہ بھی پراتھا کتنا خوبصورت کلر فل بنا ہے تو چلیئے اس کو بھی اتار لیتے ہیں اور اسی طریقے سے باقی سارے پراتھے تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اتنے سارے پراتھے ہم نے تیار کر لیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے یہ کتنے زیادہ کرسپی بنے ہیں یہ دیکھئے آپ اس کی لیئرز دیکھئے چیک کریں اب یہ گھرہ میں بہت زیادہ یہ دیکھئے کیسے اس کی لیئرز الگ ہو رہی ہیں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزہداری پراتھے بنے میں آپ کو ایک پراتھا اور چیک کر آ دیتی ہوں یہ دیکھئے اور کھانے میں اتنے مزہداری بنے ہیں بہت ہی مزے کے تو ضرور آپ بھی اس رمضان میں یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا ساتھی میں فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی آپ نے اس ریسیپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ